اچھا تو 6.1 ایکسرائز ہم نے پچھلی ویڈیوز میں کمپلیٹ کر لیا تو اب 6.2 ایکسرائز سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں جو ہمارے پاس پہلا پارٹ ہے یہ ہے سائن پاور 4 ایکس انٹو کاز ایکس ڈی ایکس اب یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کے بھی جتنے بھی قویشن ون کے پارٹ سے یہ بھی ہمیں سبسٹیوشن میتڈ سے ہی سالف کرنے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کو دیکھو پاور جو ہے وہ سائن ایکس پر ہے تو میں سائن ایکس کو z پٹ کر لوں گا اور سائن کا ڈریویٹو کاز ایکس آ جائے گا ڈی زیڈ بائی ڈی ایکس تو ڈی ایکس کی ویلو ہو جائے گی ڈی زیڈ ڈیویڈ بائی کاز ایکس تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا زیڈ پاور 4 کاز ایکس انٹو ڈی زیڈ ڈیویڈ بائی کاز ایکس تو کاز ایکس کاز ایکس کینسل اٹھ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا زیڈ پاور 4 اور زیٹ پاور فور کا انٹیگرل کیا ہوگا زیٹ پاور فیب ڈیوائیڈ بائی فیب بن جائے گا جس طرح ہم نے پچھلے ایکسیسائز میں سیکھا تھا تو لاسٹ میں زیٹ کی جگہ واپس اپنی ویلو لگا لیں گے تو سین پاور فیب ایکس ڈیوائیڈ بائی فیب پلس سی یہ ہمارے پاس آنسر آگیا پارٹ نمبر بی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سین سکوئر ایکس انٹو کیوب روٹ اور کاز ایکس ڈی ایکس دیکھو اس میں بھی ہم پچھلے پارٹ والا ہی پوٹنگ جو ہے وہ ڈارک کر لیتے ہیں سین کی جگہ زیٹ لگا لیں گے تو زیٹ سکوئر اور کیوب روٹ اور کاز ایکس اپنی جگہ اور اس میں ہمارے پاس ڈی ایکس برابرتہ ڈی زیٹ بائی کاز ایکس کے تو کاز ایکس کاز ایکس کینسل آؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس رہ جائے گا زیٹ پاور ٹو بائی تری اور ساتھ میں ٹو بائی تری اور ساتھ میں ڈی زیٹ تو اوپر نیچے پاور کے ساتھ ون پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا زیٹ پاور ٹو بائی تری پلس ون ڈیوائیڈ بائی تری پلس ون اور پلس سی ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو ایٹ کریں گے ٹو بائی تری پلس ون کو تو ہمارے پاس ٹو پلس تری بائی تری آ جائے گا یعنی کہ فائب بائی تری ڈیوائیڈ بائی تری پلس ون 5 by 3 کو ہم لوگ 3 by 5 لکھ لیں گے Z کی جگہ واپس سین لگا دیں گے تو سین پاور 5 by 3 آ جائے گا اور پلس سین تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ کانسر جو پارٹ نمبر سی ہے اس میں ہمیں انٹیکرل معلوم کرنا ہے سین ایکس لاغ اپ کاز ایکس ڈیوائیڈ بائی کاز ایکس تو دیکھو کاز ایکس لاغ اپ کاز ایکس کی جگہ ہم پوٹیں کس لئے کر لیتے ہیں کہ لاغ اپ کاز ایکس کا ڈرائیوے ٹو 1 ور کاز انٹو کاز کا ڈرائیوی ٹو تو اس میں کنسلیشن پھر ہو جاتی ہے تو لاغ اپ کاز ایکس کی جگہ z پوٹ کر لیتے ہیں ڈرائیوی ٹو لیں گے تو لاغ اپ ایکس کا ڈرائیوی ٹو 1 by x ہوتا ہے تو لاغ اپ کاز کا 1 by کاز ہو جائے گا کاز کا اگین مائنس سین اور z کا ڈی زیڈ بائی ڈی ایکس تو ڈی ایکس برابر ہو جائے گا یہ مائنس سین ور کاز دوسری طرف لے جائے تو ریسپروکل میں کازور سین ہو جائے گا تو یہ پوٹنگ کر لیتے ہیں آپ پر سین ایکس اپنی جگہ لگ آپ کاز ایکس کی جگہ زیٹ پوٹ ہو گیا نیچے کاز ایکس اپنی جگہ اور ڈی ایکس کی جگہ پوٹ ہو گیا مینس کاز بائی سین ڈی زیٹ تو دیکھو کاز کاز کینسل ہو جائیں گے اور سین سین جو ہے وہ ہمارے پاس کینسل آؤٹ ہو جائیں گے تو رہ جائے گا مینس سین کو باہر کر کے صرف زیٹ ڈی زیٹ اور زیٹ پاور ون ہے یعنی کہ تو اس کا انٹیگریشن ہمارے پاس زیٹ سکوئر بائی تو بن جائے گا ون اوپر نیچے ایٹ کر لیں گے اور زیٹ کی جگہ واپس لاغ آپ کاز ایکس لگا دے بس تو لاغ آپ کاز ایکس ہول سکوئر ڈیوائیڈ بائی تو پلس سی ہمارے پاس پارٹ نمبر سی کا آنسر بن گیا پارٹ دی میں ہمیں انٹیگرل معلوم کرنا ہے ای پاور ایکس ہے سین ای پاور ایکس ڈی ایکس کا ٹھیک ہے تو یہاں پر چونکہ کاز تو ہے نہیں کہ ہم پورے سین کی جگہ پوٹنگ کر لیں تو یہاں پر صرف آپ سین کے انگل کی جگہ پوٹ کر لیں یعنی کہ ای پاور ایکس کو زیٹ پوٹ کر لیں گے ای پاور ایکس کا ڈرائیویٹ ہوئی پاور ایکس انٹو ون آ جائے گا زیٹ کا ڈی زیٹ بائی ڈی ایکس تو ڈی ایکس برابر ڈی زیٹ بائی ای پاور ایکس ہو جائے گا یا ہم اسی پاور ایکس کی جگہ واپس بھی زیڈ لے سکتے ہیں تو زیڈ سائن زیڈ اور ڈی ایکس کی جگہ کیا ہوگا ڈی زیڈ ڈیوائیڈ بائی زیڈ آ جائے گا کیونکہ یہ پاور ایکس قولیٹی ہم نے زیڈ پٹ کی آئے تو یہاں یہ زیڈ زیڈ جو ہے یہ کینسل ہو جائیں گے اور جب زیڈ زیڈ کینسل ہو جائے تو ہمارے پاس صرف سائن زیڈ کا انٹیگریشن رہ جائے گا اب تھوڑا سا میں نے آپ کو سٹارٹ سے کوئی فارمولا وغیرہ نہیں لکھوا ہے اس میں میں آپ کو بس ڈیرائیویٹیو اس سے ہی سب کچھ سمجھا رہا ہوں تو اگر آپ کو یاد ہو جب ہم کاس کا ڈیرائیویٹیو لیتے تھے تو وہ ہمارے پاس برابر ہوتا تھا مائنس سائن ایکس کے تو اگر کبھی آپ کے پاس سائن ایکس کا انٹیگریشن آجائے مائنس سائن کا انٹیگریشن کاس ہوگا تو پلس سائن کا انٹیگریشن مائنس کاس ہوگا ریورس پاسس ہے تو کاس کا ڈرائیویٹیو مائنس سائن تو مائنس سائن کا انٹیگریشن پلس کاس اور پلس سائن کا انٹیگریشن مائنس کاس تو مائنس کاس زیڈ پلس سی اور زیڈ کی جگہ واپس اپنی ویلو ای پاور ایکس لگا دے تو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا پارٹ نمبر ای میں ہمیں کوٹنجن سکوئے روٹ ایکس دیوائیڈ بے سکوئے روٹ ایکس دیا گیا ہے یہاں پر کوٹنجن کے انگل کی جگہ پوٹنگ کر لیں گے یعنی کہ سکوئے روٹ ایکس کی جگہ ہم پوٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے تو سکوئے روٹ ایکس زیڈ ہو جائے گا درائیویٹیو لیں گے تو 1 و 2 x پاور مائنس 1 و 2 کیونکہ 1 مائنس 1 بائی 2 1 بائی 2 مائنس 1 سے مائنس 1 بائی 2 آ جائے گا اور دی ایکس برابر 2 x پاور 1 بائی 2 کی جگہ واپس زیڈ لگا دیں گے تو 2z dz آیا اب یہاں پر کوٹنگ کر لیتے تو کوٹنجن زیڈ ڈیوائیڈ بائی زیڈ into 2z dz تو یہ زیڈ زیڈ ہمارے پاس cancel out ہو جائیں گے اور 2 کو باہر کر لیں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا 2 into کوٹنجن زیڈ ڈی زیڈ رہ جائے گا تو کوٹنجن کا ڈرائیویٹیو لینے integration لینے کیلئے ایسا کرتے میں آپ کو ایک دوسرا رول بتا دیتا ہوں ایک میں نے آپ کو 6.3 کے question 3 میں اور question 4 میں ایک رول بتایا تھا جو کہ ہمارے پاس if apex power n والا تھا یہاں پر اگر ایسے آ جائے کہ نیچے function اور اوپر اس کا derivative ہو تو ہم اس کا integral لیں گے lag up function plus c یعنی کہ نیچے والے function کا بس lag لیں گے اور plus c کس طرح دیکھو lag up if apex plus c کا اگر ہم derivative لیں ٹھیک ہے تو lag up x کا derivative کیا ہوتا ہے 1 by x ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس lag up if apex ہے lag up x نہیں ہے تو اس کا derivative 1 more if apex اور اسی if apex کا ہم again derivative لیں گے تو وہ if dash apex بن جائے گا so ہمارے پاس if dash apex divide by if apex derivative ہے اسی لیے lag up if apex کا اسی لیے lag up if apex اس کا integration ہوگا تو cotangent کو بھی ہم cas x by sin x لکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس نیچے sin ہے وہ function ہے اور sin کا derivative cas اوپر اس کا derivative موجود ہے تو ہمارے پاس اسی rule کے حساب سے یہ کیا ہو جائے گا lag up function plus c تو lag up sin x اور plus c تو یہ rule ہم بعد میں بھی use کریں گے تو آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں یہاں پر ہمارے پاس جو cotangent z ہے اس کا integral ہو جائے گا lag up sin z plus c تو آپ لوگ cotangent کا یہ integral بھی ذہن میں رکھ دیں z کی جگہ واپس اپنی value لگا دیں گے وہ ہمارے پاس square root x ہے تو lag up sin square root x plus c ہمارے پاس اس کا answer بنا part number f میں ہمارے پاس ہے sin x اور minus caz x divide by sin x plus caz x ہے ٹھیک ہے اب اس میں بھی کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح division کے فارم میں ہو تو کوشش کریں کہ نیچے والے function کو آپ putting کیا کریں کیونکہ یہ پھر اسی rule کے لیے برابر ہو جائے گا جو بھی ہم نے اس سے پیشلے question میں دیکھا تو نیچے sin x plus caz x کی جگہ z لگا لیں گے sin کا drive to plus caz x اور caz کا minus sin x اور z کا drive to dz by dx تو dx برابر آ جائے گا dz divide by caz x minus sin x کے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب ایسا کریں گے کہ ہم putting کر لیں گے تو اوپر sin x minus caz x اپنی جگہ اس کی جگہ کچھ put نہیں ہوا نیچے والے function کی جگہ ہم نے z put کیا اور dx divide by dx برابر ہو جائے گا dz divide by caz minus sin تو دیکھو ایک جگہ sin minus caz ایک جگہ caz minus sin تو x سے minus common کر لو تو sin x minus caz x سے minus common کیا تو caz x minus sin x بن جائے گا اب یہ نیچے والے کے ساتھ cancel ہو جائے گا دونوں ایک جیسے ہو گئے تو caz x minus sin x کو دونوں جگہ cancel کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس minus sin کو باہر کر دے تو one by z کا integral ہمیں لینا ہے جائے گا یہاں z ہے تو لگ آپ z ہو جائے گا اور z کی جگہ اپنی value واپس لگا لیں تو sin x minus plus caz x جو ہے وہ اس کی جگہ value لگ گئی یہ ہمارے پاس اس کا انسر بھر گیا تو یہ question one k6.2 size کے جتنی بھی پارٹ سے وہ complete ہو گئے question two کا a part ہمیں دیا گیا ہے dx divide by x square plus 16 یہ x square plus a square فارم میں ہے میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہو کہ x square plus a square کے لیے x is equal to a tangent theta put کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ 16 4 square ہو گیا تو مطلب یہ x square plus 4 square کے فارم یہاں پر a کی جگہ ہمارے پاس 4 ہے تو ہم x is equal to 4 tangent theta کی put کریں گی اسی substitution سے پھر صرف ہوتا ہے اس کا direct formula ہے لیکن اگر paper میں کہہ دیا جائے کہ substitution سے کرنا ہے جس طرح یہاں پر کہا گیا تو پھر مجبوری ہے 4 tangent theta کا derivative tangent کا secant square theta ہو جائے اور theta کا again with respect to x d theta by dx ہو جائے گا تو dx برابر 4 secant square theta d theta کے نیچے x square اپنی جگہ نہیں x کی جگہ ہم نے 4 tangent theta put کیا تو 4 tangent theta ہو جائے اور plus 16 اپنی جگہ تو پھر next tip میں یہ 4 tangent theta سے 16 tangent square theta آ جائے گا اور پھر next tip میں ہمیں کیا کرنا ہے 16 اس سے 50 کر لینا ہے تو ہمارے پاس رہ جائے گا tangent square theta plus 1 ٹھیک ہے اور tangent square theta plus 1 جو ہوتا یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے sec square theta ٹھیک ہے تو اس 1 plus tangent square theta کی جگہ ہم نے sec square theta کو put کر لینا ہے تو یہ پر میں put کر لیتا ہوں اور 4 by 16 ہے تو یہ 1 by 4 سے آ جائے گا تو یہ سے ہمارے پاس کیا آ گیا 1 by 4 ٹھیک ہے اور سیکنٹ square theta ہے نیچے بھی سیکنٹ square theta آ جائے گا کیونکہ 1 plus tangent square بھی sec square theta کے برابر تو یہ sec square cancel out ہو جائیں گے اور ہمارے پاس 1 by 4 into d theta اور integral d ختم ہو جائے تو theta plus c آ جائے گا ہمارے پاس آنسر اور یاد رکھے ہم نے اوپر x is equal to 4 tangent theta put کیا تھا تو x by 4 tangent theta کے برابر اور tangent کو دوسری طرف مو کر لیں تو tangent inverse x by 4 ہمارے پاس theta کی value آ جائے گی تو اس theta کی جگہ مجھے واپس tangent inverse x by 4 put کر لینا ہے 1 by 4 tangent inverse x by 4 plus c یہ ہمارا answer بن گیا اب جو اس کے باقی parts ہے تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح میں یہاں پر x equal to 4 tangent theta میں اس کے z put کر لیتا ہوں cos derivative minus sin آ جائے z dz by dx آ جائے گا dx برابر dz by minus sin x ہو جائے گا یہ putting کر دیکھتے تو sin x اپنی جگہ نیچے cos x z square plus 1 dx d z by minus sin x تو ہم sin sin cancel out کر لیں ہمارے پاس minus sin باہر چلا جائے گا اور minus 1 over 1 plus z square dz رہ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو یاد بھی ہوگا ہمارے پاس tangent inverse x ہوتا ہے تو 1 over 1 plus z square ہے تو اس کا integral tangent inverse z plus c ہو جائے گا z کی جگہ واپس value لگا دیں گے تو وہ ہمارے پاس برابر ہے cos x کی تو minus tangent inverse cos x plus c ہمارے پاس is کا answer بن گیا part c میں dx divide by e power 2x minus 4 under the root دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو e power 2x کو e power x whole square بھی لگ ستتا ہو صحیح تو یہ ہمارے پاس x square minus 4 minus a square کے farm جس میں x is equal to a second data put کرتے لیکن ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے بلکہ میں simply e power x z put کر لوں گا e power x drive to p z d by dx to dx divided by e x x x parable dz by z آ جائے گا تو یہاں dx کی جگہ میں dz by z put کر لیتا ہو تو ہمارے پاس آ جائے dz divide by z اور نیچے e power z square minus 4 ہو جائے گا e power x z put کیا ہے تو dz اپنی جگہ z نیچے لے آئیں گے اور z square minus 4 جو وہ اپنی جگہ پر آ گیا اب اس کے لئے فارمولا derive کرنا ہے وہ آپ check کر لے تاکہ آسانی ہو جائے اور پھر ہمیں اس کو بعد والے question میں بھی کرنا ہے یاد رکھیں آپ کو x into x square minus 1 ہمارے پاس آ جاتا تھا تو یہ derivative ہوتا ہے ہمارے پاس کس کا میں اس کو صاف کر کے next page پر کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے آسانی سے یعنی جب ہم secant inverse کا derivative لیتے تھے secant inverse x کا تو یہ برابر آتا تھا 1 x square minus 1 ٹھیک تو کبھی اگر آپ کے پاس 1 x into x square minus 1 کا integration آجائے تو اس کی جگہ آپ لوگ نے direct simply secant inverse x لکھنا ہے لیکن جب کبھی یہ 1 کی جگہ آپ کے پاس کوئی اور number کا square آیا ہو suppose آپ کے پاس آیا ہو کہ 1 x into x square minus a square آیا ہو ٹھیک ہے اس میں صرف یہ change آئے گا پہلے بھی 1 by a لگے گا اور پھر x b a پر divide ہو گا اور آپ check کر سکتے ہو اگر 1 by 2 اور second inverse x by a ہوتا ہے تو x کی جگہ z ہے اور a کی جگہ 2 اور plus c اور last step صرف یہ کر لیں گے کہ z کی جگہ پر ہم واپس اپنی value یعنی e power x put کر لیں 1 by 2 second inverse e x by 2 plus c ہمارے پاس آنسر بن جائے گا تو آپ یہ فارمولا اگر کئی اور بھی آپ کے پاس آ جائے تو پھر اس کے لئے ذہن میں رکھنا ہے part number d میں ہمیں دیا گیا ہے integral of 2x plus 5 divide by x square plus 4x اور plus 5 dx اب یہ جو integral ہے تو یہ ڈیفرنٹ ہے اس سے اگر آپ دیکھیں وہ میں نے آپ کو ایک فارمولا پرو کروا ہے تھا کہ جب نیچے function اور اوپر derivative ہو تو اس حساب سے نیچے function x square plus 4x plus 5 تو x square کا derivative 2x 4x 4x 5 0 2x 4 چاہیے اس لئے میں نے 2x 5 کو 2x 4 1 لے تو ایک بار ایسا کر لیں کہ اس 2x 4 کے نیچے الگ سے x square 4x 5 لے اور پھر 1 کے نیچے الگ x square 4x 5 لے ٹھیک ہے چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ substitution method سے کرنا ہے تو دونوں الگ الگ substitution سے کر لیتے x square plus 4x plus 5 کو میں z put کر لیتا ہوں تو 2x plus 4 برابر ہو جائے dz by dx کے derivative لینے سے اور dx برابر آ جائے dz divide by 2x plus 4 سے صحیح ہے تو یہ putting ہم وہاں پر کر لیتے تو ہمارے پاس 2x plus 4 تو اپنی جگہ رہ جائے گا اس کی جگہ ہم نے putting نہیں کی اور نیچے آ جائے گا z ٹھیک ہے جو x square plus 4x plus 5 ہے اس کی جگہ ہمارے پاس z آ جائے گا کیونکہ اس کو میں نے z put کیا اور dx کی جگہ dz divide by 2x plus 4 آ جائے گا تو یہ 2x plus 4 دونوں جگہ cancel out ہو جائیں گے صحیح ہے اس کو یہاں پر cancel کر لیتے 1 by z dz ہے تو 1 by z integration ہمارے پاس ہو جائے گا national lag up z اور جو دوسرا ہے اگر اس میں ہم یہی substitution کریں گے تو اس سے ہمارے پاس کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ہمارے پاس completely ختم نہیں ہوگا نیچے والے کی جگہ تو z لگ جائے گا لیکن dx کی جگہ dz by 2x plus 4 آ جائے گا اور 2x plus 4 پھر اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے مطلب x completely ختم نہیں ہوگا اسی لئے وہ substitution اس میں فائدہ نہیں کرتی جس طرح میں آپ کو یہاں پر لکھوا کہ دکھا دیتا ہو کہ dx کی جگہ ہم dz by 2x plus 4 لکھیں گے تو مطلب x completely ختم نہیں ہو پائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے تو اس لئے یہ substitution یہاں پر apply نہیں ہوگی یہاں پر ہماری کوئی help نہیں کرے گی تو اس کے ایک سکوئر تو اپنی جگہ اور پھر میں 2 x 2 4 x کو لکھ سکتا ہوں 2 a b کی جگہ کیونکہ a کی جگہ ہمارے پاس x ہے تو اس کے لئے ہمیں 2 کا سکوئر چاہیے ہوگا یعنی 4 چاہیے ہوگا تو میں نے اس 5 کو 4 plus 1 لکھ دیا تو اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر جگہ توڑی کم ہے میں آپ کو تولہ سا ڈیٹیل سے سب جاتا ہوں جب ہم کمپلیٹنگ سکوئر سے اس کو کر لیں تو یہ ہمارے پاس کسی فارمولے کے برابر آ جائے گی بلکہ چلو یہی کر لیتے اس سے ہمارے پاس x 2 سکوئر پلس 1 آ جائے گا ٹھیک ہے x سکوئر پلس 2 a b b x 2 آیا اور اب اس x پلس 2 کو اگر z پٹ کر لیں تو x 2 کا ڈیرائیویٹ 1 ہو جائے گا z کا ڈی z بائی ڈی x ہو جائے گا تو ڈی x برابر ڈی z کے برابر پٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس 1 over 1 plus z square کے فارم میں آ جائے گا اور 1 over 1 plus z square کے فارم میں آنے کا مطلب تینجن inverse x یا تینجن inverse z درائیویٹ بن جائے گا تو ہمارے پاس یہ solve ہو گیا 1 over 1 plus z square کس درائیویٹ اور اس lag up z میں z کو کیا لیا تھا x square plus 4 x plus 5 ٹھیک تو بس ہمارا question جو ہے وہ solve ہو گیا دونوں کا ہم نے الگ الگ integration substitution method سے معلوم کر لیا دونوں جو terms تھے آپ نے دیکھا کہ ان کے substitution different ہوئے یہ ہم بغیر substitution کے question کر سکتے تھے پھر اتنا لنٹی نہ ہوتا لیکن چونکہ بک میں انہوں نے کہا ہے کہ substitution سے کرنا ہے جب آپ کو paper میں کہ دیا جائے کہ substitution سے کرنا ہے تو پھر مجبوری ہوتی ہے otherwise ہم directly بغیر substitution کے بھی کر سکتے تھے اس سے کم steps میں ہو جاتا تو یہاں یہ جو میں یلو جو ہمیں question دیا گیا وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا صحیح پھر پہلا answer lag up x square plus 4 x plus 5 پہلے term اور پھر plus sin تھا اور پھر اس دوسری term answer tangent inverse x plus 2 اور پھر last میں plus c لگا لیں گے تو یہ ہمارا final answer اس question کے part number e میں دیا گیا 2 plus x divide by 4 minus 2 x minus x square اور square root بھی ہے ایک بار پھر جو ہمیں square root میں term دیا گیا ہے 4 minus 2 x square اگر ہم اس کا derivative دیکھیں تو وہ ہمارے پاس minus 2 minus 2 x آتا ہے تو ہمیں x کی جگہ minus 2 x چاہیے ٹھیک تو minus 2 x کے سے آئے گا میں اوپر نیچے minus 2 multiply all divide کر دوں گا ٹھیک اس کے لئے تو کیونکہ ہمیں 4 minus x square derivative minus 2 minus 2 x چاہیے تو اس لئے minus 2 x لانے کے لئے میں minus 2 multiply divide کیا اب 1 ور minus 2 تو باہر رہ جائے گا اور minus 2 minus 2 سے minus 2 2 0 4 اور minus 2 x سے minus 2 x آ جائے گا لیکن اب بھی ہماری بات completely حل نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں minus 2 minus 2 x اس کا derivative چاہیے اور ہمیں minus 4 minus 2 x ہمارے پاس آگیا تو اس minus 4 کو میں کیا کرلوں گا اس کو minus 2 minus 2 minus 2 x لکھ لوں گا صحیح نیچے 4 minus 2 x minus x square اپنی جگہ پر رہ جائے گا اب ایک بار پھر ویسا کر لیتے جس طرح ہم نے پچھلے question میں کیا 1 by minus 2 اپنی جگہ ایک بار ہم minus 2 کے نیچے یہ term لکھ تمہارے پاس جب یہ الگ الگ ہو گیا جس کے لئے ہم نے اس کا derivative موجود ہے اس میں substitution تو آسان ہو جائے گی لیکن یہ دوسرا ہے اس میں ایسا کرنا ہے ہم 4 minus 2 x minus x square کو اگر put کرے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو پہلے پچھل equation میں سمجھ دیا ہے تو یہ minus 2 x minus x square سے میں minus common کر لیا تو x square plus 2 x آیا اور اس کو a square plus 2 a b plus b square کے فارم سے کرنے کے لئے 2x کو میں 2x x into 1 لے کا فارمولہ تب complete ہوگا جب ہمارے پاس 1 square آ جائے تو plus 1 square اور minus 1 plus ہو جائے اور 4 plus 1 سے ہمارے پاس 5 minus x plus 1 whole square آ جائے گا تو یعنی ہم نے اس کو square کے فارم میں convert کر لیا ٹھیک تو x plus 1 کی جگہ پھر putting کر لینا ہے اور x plus 1 کی جگہ putting کر لیں گے تو بس کام آسان ہو جائے گا ایک بار پھر میں اس question کو لیک لیتا 1 by 2 اور minus 2 divided by square root 4 minus minus 2 divide by square root 4 آچھا اس کی جگہ میں نے direct put کر لیا 5 minus square root 5 minus x plus 1 whole square کیونکہ مطلب 4 minus 2 x minus x square اس کو میں اس ہی فارم convert کر لیا اور جو دوسرا ہے ہمارے پاس ہوں اپنی جگہ رہے جائے گا minus 2 minus 2 x and divide by 4 minus 2 x minus x square now d equal to dz by dx x direct by dz 1 divide by root 5 آ جائے گا صحیح ہے اب جو next ہے اس کی جگہ الگ putting کرنی ہے تو اس میں ہم putting کس کی جگہ کریں گے یہ جو نیچے والا function ہے 4 minus 2 x square کی جگہ z put ہو جائے گا اور اس کا derivative minus 2 minus 2 x z ka dz by dx اور dx برابر dz divide by minus 2 minus 2 x تو یہ substitution وہاں پر کر لیتے تو اوپر کا minus 2 minus 2 x یہ ہمارے پاس اپنی جگہ رہ جائے گا چلو میں یہاں پر اس quality س putting کر دکھا دیتا ہو تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ جائے وہاں پر جگہ کی تو minus دونوں جگہ cancel z square root کو اوپر بن جائے گا اور minus 1 by 2 کے ساتھ اوپر نیچے 1 8 کرنا ہے تو جب half کے ساتھ 1 8 ہو جائے minus half plus 1 تو اس سے plus half آ جائے گا مطلب plus 1 by 2 آ جائے گا تو یہاں z power 1 by 2 divide by 1 by 2 plus c 1 by 2 اوپر لے آئے تو 2 بن جائے گا z square root اور plus c اور z کی جگہ اپنی value لگا لیں گے 4 minus 2 x square تو یہ اس دوسرے term integral b ہم نے substitution سے کر لیا ترتیب سے اگر آسکتے ہو تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر دونوں term 1 ہم نے کہہ دینا تھا تاکہ مسئلہ نہ ہو پہلے term کا answer ہم نے معلوم کیا وہ minus 2 sin inverse z by square root 5 آیا نا تو اس answer کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے term کے لئے تو یہاں پر میں لکھ لوں گا minus 2 sin inverse اور x plus 1 divide by square root 5 جو دوسری term کا ہم نے answer معلوم کیا وہ ہمارے پاس آیا یہاں پر جو ہم نے کیا ہے کہ 2 square root 4 minus 2 x minus x square ٹھیک ہے تو یہ ہم وہاں پر واپس لکھ لیتے ہیں یہاں پر آ جائے گا 2 square root 4 minus x minus x square اور plus c ٹھیک ہے اگر یہ 1 اور minus 2 دونوں کے ساتھ multiply کرے تو پہلے کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو sin inverse x plus 1 divided by square root 5 اور دوسرے کے ساتھ minus sin آ جائے 2 2 cancel plus minus minus 4 minus 2 x square root and last c to یہ ہمارا question 2 کے جتنے بھی parts تھے وہ بھی ہوگے اس کا بھی last 2 parts تھے یہ تو لے سے لے تھی question 3 کے لئے ہم ایک rule چاہیے جس کو by parts integration کہتے یا integration by part ٹھیک ہے یہ جس طرح derivative product rule ہوتا تھا جب integration میں 2 function product میں دیا جائے تو اس کے لئے rule use ہوتا میں جس product rule ہمارے پاس f apex g apex جب function آتے تھے تو f apex into g dash apex plus second into derivative of first g apex into f dash apex यह ہمارے پاس product rule تھا اگر ہم ایسا کر لیں f apex g dash apex ایک جگہ رہنے دے اور دوسرا g apex f dash apex ہم دوسری طرف x if dash apex ہم دوسری طرف لے گئے تو minus میں چلا جائے گا اب ایسا کرتے کہ دونوں side integral لیتے میں بائپarts integration proof کروانے کے لئے ایسا کر رہا f apex g dash apex integral b with respect to x اور اس طرف b with respect x دونوں کا integral آ جائے گا ٹھیک minus integral g apex if dash apex dx اب کیا ہوگا یہ جو f apex g dash apex dx dx اس کو رہنے دیتے ہے صحیح اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیں گے اور یہ جو دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر اس کو رہنے دیتے ہے f apex g dash apex dx ٹھیک ہے اور یہ یہ dx صحیح ہو گیا اور minus g apex if dash apex جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا اب ایسا کرتے ہیں نا میں اس کو simplified form میں لکھوا دیتا ہوں یہاں سے یہ تقریبا اس rule کے برابر ہو گیا لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی تو ہم ایسا کر لیں گے کہ u اور v کے پہلے term میں f apex ہی ہے تو یہ اپنی جگہ لیکن g dash apex صرف g apex ہے مطلب اسے derivative integration سے ختم ہوتا ہے اسی لئے میں نے integral v لکھا ہے پھر minus integral g apex ہے ایک بار g dash apex سے g apex بنا ہے v integral ہے اور dash apex ہے تو f derivative لیا گیا into dx تو مطلب جو اس کا civilified form ہے وہ میں نے اسی سے آپ کے لئے لکھوا دیا اور وہ کیا ہے میں آپ کو simple words میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کے پاس question میں سمجھ سمجھ جائے گا question میں آپ کو question میں اسی کو consider کریں جس کا derivative آسان ہو اور second function کو ہمیشہ وہی consider کریں جس کا integral آسان ہو یا جس integral ہمارے پاس موجود ہو اگر کسی integral نہیں ہے کسی function کا for example natural lag up extension inverse x اس کا ہمارے پاس direct integral نہیں ہے تو اس کو آپ ہمیشہ first function لیں گے یہاں پر rule apply کرتے first into integral of second minus whole integral derivative of first integral of second into dx یہ ہمارے پاس formula ہے ٹھیک میں ایک بار پھر سے repeat کر دوں first into integral of second minus whole integral derivative of first integral of second dx تو e x square e power 2x کی بات ختم ہو گئی اس پر derivative integral نہیں ہے وہاں 2 cancel out کر لیں اور integral رہ جائے x e power 2x پر ٹھیک ہے تو ایک بار پھر x e power 2x میں ایک بار پھر ہمارے پاس integral by parts use ہوگا x first and e power 2x second کر لیں گے یاد رکھیں اگر e power 2x کو first لیتے تو پھر شاید یہ تو ڈی derivative سے کم decrease ہوتا جاتا ہے تو اس لئے x کو first function مانا تو first into integral of second minus whole integral derivative of first derivative of x integral of e power 2x into dx ٹھیک تو یہاں پر ہم کیا ہوتا ہے تو e power 2x divide by 2 ہو گیا minus x derivative 1 e power 2x کا پھر 2x divide by 2 اور dx اپنی جگہ تو بس integration ہمارے پاس رہ جائے گا پھر question complete almost x square e power 2x by 2 کو میں رہنے دیتا ہو ٹھیک ہے اور minus x e power 2x کے نیچے بھی 2 لکھ لیں گے اس کی بھی بات ختم ہو گئی اور یہ minus minus سے plus آ جائے گا ٹھیک ہے ایک minus باہر ہے ایک minus وہاں پر integral کے ساتھ ہے تو minus minus سے ہمارے پاس کیا ہوگا plus آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھ لوں گا plus اور 1 by 2 کو باہر کر کے e power 2x کا integral لینا ہے تو x square e power 2x یہ دونوں terms اپنی جگہ پر رہنے دیتے ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو مزید کچھ نہیں ہو سکتا اور e power 2x پر آخر میں integration ہے تو e power 2x by 2 ہو جائے گا اور اس 2 2 کو ملٹیپلائی کر دیں تو next tip میں اس کو 4 لکھ سکتے ہے پھر 1 by 4 ہو جائے گا پھر صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا جو question تھا integration by parts پر وہ complete ہو گیا امید ہے آپ سمجھ آئی ہوگی باقی بھی parts کروا دیتے تو آپ کو اور بھی آسان ہو جائے گا second part میں x kasex ہے again ہم نے x کو first function ماننا ہے تاکہ یہ complete پہلے ہی step میں cancel ہو جائے پھر کیونکہ x کا derivative 1 آ جائے گا first into integral of second minus whole integral derivative of first یعنی x integral of second cos x and dx last میں ضرور لکھا کرے ٹھیک ہے اب next x اپنی جگہ cos integration لینا ہے تو cos kis کا derivative ہے cos sin کا derivative اسی لئے sin لکھا x 1 cos again sin اور dx اپنی جگہ اور sin integration لینا تو sin kis کا derivative ہے minus sin cos cos minus cos 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 sin sin x sin x plus cos x c یہ ہمارے پاس دوسرے part کا answer I hope آپ کو مشکل نہیں لگے part number c اس میں ہمارے پاس x all dx اس طرح کا integration آج جس میں e power x or sin x x x x x x something اور دونوں ہمارے پاس trigonometric power x ہوتے اس کو ہمیشہ پہلے direct i کہہ دیا کرے کیونکہ integral ختم نہیں ہوگا چاہے آپ اس میں e power x کو first function لے second function لے یہ ختم نہیں ہوگا کیوں ختم نہیں ہوگا آپ میں reason بھی اس کا بتاتا ہوں rule apply کر لیتے ایسا کرتے e power x کو first کہہ لیتے آپ اس پر confused نہیں کرتا e power x first کہہ لیتے sin second کہہ لیتے اب جب ہم integration لیں گے تو first into integral second to sin integral پھر derivative to e x integral again sin x اور پھر 1 dx اور لگانا ہے جس طرح rule کے حساب سے تو sin x کا integral میں آپ بتا بھی دیا sin minus sin cos minus cos 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 sin x x cos cos x e power x sin 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 cos cos x x x e x cos x x x x x منس e power x cos x اپنی جگہ اس کی بات تو ختم ہو گئی منس منس سے plus اور e power x cos x integral لینا ہے تو ایک بار پھر ہمیں parts to apply کرنا پڑے گا کیونکہ پھر سے دو function product میں ہے تو ایک بار پھر e power x کو first function کہہ دیتا o cos x کو second کہہ ھو ٹھیک ہے یہ i میں نے اس کو کہہ تھا اس step کے بعد پتہ چل جائے گا minus e power x cos x اپنی جگہ e power x bracket شروع کر لیتے ٹھیک تاکہ اس پر rule apply e power x اپنی جگہ second integral یعنی cas x minus whole integral derivative of e and integral of cos or dx ٹھیک ہے تو rule apply ہو گیا آپ دو تین question practice کر لیں گے آپ کو rule بہت خوبی یاد ہو جائے گا پھر اس میں مسئلہ نہیں ہوگا تو i is equal to minus e power x cas اپنی جگہ e power x پھر بھی اپنی جگہ cas x integral یعنی cas kis کا derivative ہے تو cas sine کا derivative ہے تو sine ہو جائے گا e power x اپنی جگہ derivative اس کا e power x ہوتا cas integral پھر sine x or dx تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس ہمارا question ہی تھا یہ دوبارہ سے ہمارا integral آگیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے ہم نے اس کو کہا تھا i کہا تھا تو اس i کا کمال دیکھ لیں گے میں اس جگہ minus i اس کو i plus i کیونکہ یہ دوسرا i میں دوسری طرف مو کر لیا ہے اور right side پر آپ کے پاس e power x common کر لیں تو sine x پہلے لیں اور minus cas بعد میں لیں تو 2 i ہمارے پاس برابر آ جائے گا e power x into sine x minus cas x اور next tip میں ہم 2 کو ہمارے پاس e power x sine x minus cas x divide by 2 جو ہے وہ آ گیا ٹھیک ہے اب next question کی طرف جاتے part number d ہے ہمارے پاس integral up e power x اور 7 میں cas x اور dx ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی اس کو bhi ik دیتے کیونکہ میں نے آپ اس پہلے question میں بتا دیا کہ e power x کے ساتھ trigonometric کوئی بھی آج ہے وہ repeat ہوتے رہتے تو اس can پھر پھر بھائی پارٹ سرول سے کرنا ہوگا تو ایک بار پھر ہم اس میں e power x کو first function کہ دیتے ہے اور جو sin x ہے اس کو دیں e e power 3 t تو minus 1 over 3 k e power 3 t plus c سے ہمارے پاس answer آ چکا صحیح ہے تو یہ ہمارا جو exercise 6.2 تھا اس کا میں ہر question کا ہر part اس ویڈیو میں solve کیا ہے انشاءاللہ پھر next ویڈیو میں 6.3 کو solve کریں گے تب تک اللہ حافظ